یہ یاد رکھ لینا ہے کہ اس کائنات کے اندر آٹھ لوگ آپ تی طرح کے سوچنے والے ہوتے ہیں اب کلیکٹیو تھوڈ کے اوپر بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ آٹھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی طرح سے آٹھ عرب انسانوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں یعنی آٹھ عرب انسانوں میں آٹھ انسان ایسے ہیں جو آپ کی طرح سوچ رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے نہیں تو ان کی وجہ سے ان تک پہنچ جائے بات اور میں آپ کو بات بتا دوں جو بھی آدمی کسی چیز کے لیے آنسو بہاتا ہے نا اللہ کریم اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں عطا کر دیتے ہیں دیکھیں وہ آنسو کس بات پر بہا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو کیا اللہ اس کو مقصد عطا نہیں کر دے گا اللہ مقصد عطا کر دے گا انبیاء علیہ السلام کے معاملہ بھی یہی تھا کہ جب وہ گار سور میں گار ہرہ میں جا کے بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے آنسو بہاتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے کسی مقصد کے لیے اگر پیدا کیا ہے تو مجھے وہ مقصد متعین کر دے میرے لیے جیسے مقصد متعین ہوتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کے اوپر چھا جاتے ہیں نبی پیغمبر کی حیثیت سے تو سیم یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے آنسو بہائیں ہیں اور اخلاص کے آنسو ہوں کیونکہ آنسو ایک ایسی چیز ہے آپ دو نمبر دو نمبر آپ ہنس تو سکتے ہیں دو نمبر رو نہیں سکتے ہیں آنسو دنیا کے اندر مشکل تلین آنسو بانا ہے اور آنسو اس وقت تک نہیں بہتے جب تک کہ آپ کے آنکھوں کے گلینٹس پیچھے ایکٹیو نہیں ہوتے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے آنسو نہیں نکلتے کیوں وہ ضرورت کے لیے آنسو رو رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ایموشنز ان کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں تو ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں سے تو اسی طرح سے آنسو آپ بھا رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ عطا کر دیتے ہیں وہ سپریم جینیس پاور جو ہے جنہیں ہم خدا کہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں